کچھ بات کریں گے کرکٹ سے مطالق چیمپینز ٹوفی ہمارے کرکٹ ڈیسکرپ پاکستان لے کر آئے ہیں کلاسے صاحب انعام کا اعلان کیا گیا ہے اس پہ تم بات کریں گے لیکن کسی بھی چیز کو منانے کا جشن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے میں اس پہ کرتا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں مجھے ابھی کسی دوست کا میسیج آیا جو ان چیزوں کو جانتا ہے انہوں کا جناب جو خط لکھا گیا تھا نا ہمارے ذہن میں سراج صاحب ہی آتا تھا کیونکہ وہ ہم نے ڈاکومنٹس پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں خالد سراج صاحب نے لکھا تھا اور ان کے انکل تھے میاں نواز شریف صاحب کے شباز شریف سے کے اور وہ جوز کے بطولہ شاید سراج صاحب انکل تھے جی تو خالد سراج صاحب نے جو لکھا تھا تو وہ اب شاید حیات نہیں ہے جو مجھے بتایا کہ پلیز anybody can correct me تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ اب جی ای ٹی کو اسلام آباد ہی رکھیں اسے آکے ان کو نہ بھیجیں بھر میں کہ correction کر دوں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر تو صاحب زہر ان کو نہیں بلایا جا سکتا ہے اس پر چیزوں پر جو بات آپ نہیں کی ہے دو چار چیزیں بڑی important ہم نے جذباتی قوم ہے یہ سب continent سب ہے جیسے ہم نہیں ہیں overall ہندوستان ہو پاکستان بنگلہ دیش ہم سارے کرکٹ جو ہے نا ہمارے ہاں ایک common ایک کھیل ہے جس پر سارے جذباتی ہوتے ہیں اور جذباتیت کی حد ہوتی ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ہندوستانی دوست ہیں ہمارے جو وہاں پہ ہمارے even actors again اس میں کہوں گا رشی قپور صاحب کے ہم کتنے بڑے فین ہیں ان کے tweet آنے اچھا پہلے وہ جو تھے نا آپ کہہ سکتے ہیں بڑے انتہائی ان لوگوں میں سے رشی قپور صاحب کے جو بڑے ایک soft رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لوگات اچھے ہونے یہ ساری کپور فیملی جو ہے خان جو ہیں سارے پشاور کے یہ تو ان کی اپنی یہاں پہ جنب بھومی جس کو کہتے ہیں یہ تو ان کا اپنا اپنا یہیں پہ پیدا پلے بڑے ہیں وہ بعد میں جو migration کے بعد گئے سارے تو جب اگر ان کے tweet ہے نا اس پہ بڑا یہ پاکستان کے لوگوں میں تھوڑا سا feel ہوا کیونکہ actors ہوتے ہیں artists ہوتے ہیں خود ہمارے ہندوستانی دوست کہتے تھے کہ ان کی کوئی boundaries نہیں ہوتی ہیں آپ کو یاد ہے جب ماضی میں اس پہ تنقید ہوتی تھی وہ کہتے تھے artists جو ہیں کسی ایک ملک نہیں ہوتے ان کا کوئی ایک وطن نہیں ہوتے یہ پوری دنیا کے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے artists لوگ جو ہوتے ہیں یہ God gifted ہوتے ہیں یہ پوری انسانیت کے لیے آتے ہوتے ہیں یہ مختلف لوگ ان پہ قبضہ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف ہمارے ہیں لیکن even Dan Hemix ہے ڈال دی ان کے بھی ملک ہیں ان کے بھی bases ہیں ان کی like and dislike ہیں fair enough ایسے ہی تھا یہ بی جے پی کے بعد یہ موڈی صاحب کے آنے کے بعد یہ سخت ہوگی چیز وہاں بتلا ہے کہ یہ نوپمکھی رشی کپور اس طرح کے لوگوں نے یہ پاپولر چیز ہو گئی وہ اس میں بوش والا صاحب والا تھا بوش صاحب نے نئی نیلیوان کے بات کہا تھا یاد انہوں نے کہا تھا either you are with us are against us there are no neutral grounds تو وہ بعد کی سمتی سے ہمارے نیبر میں بھی یہی کام ہو گیا ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے خلاف ہیں یا پاکستان کے اب حامی ہیں نیوٹرل آپ نہیں رہ سکتے مطلب جس طرح کا جو phase ہے حالانکہ وہاں پہ بڑا ایک tolerant معاشرہ میں نظر آتا تھا جو اب کچھ عرصے سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام بھی لیا جائے بات بھی کی جائے تو لوگ اس کو بھی وہاں پہ آپ کے اس پہ دیکھتے ٹوٹر پہ گالیں دینا شروع کر دیں گے اس کی بھی وہاں پہ ان کی انٹیگریٹی ان کی حبالوطنی کوششن ہونا شروع ہو جائے گی ہمیں سے ڈال دیس جب ہم ان سے پہلا میچ ہا رہے تو انہوں نے وہ حشر کیا ہمارا ان کے ٹی بی چینلز نے ان کے ٹوٹر نے ان کے سیلیبرٹیز بچارے پاکستانی کسی سائیڈ پہ وہ ڈر کے مارے کیونکہ ہمیں اپنی ٹیم سے توقع نہیں تھی اللہ کے فضل سے کوئی ایک آدمی ہم میں سے کس نے نعرہ مستانہ نہیں مارا نہیں جی اسی کچھ کر دیاں گے اگین کیونکہ ہمیں اپنی ٹیم کے اوقات کا پتہ تھا پتہ نہیں آپ چلے زنجان خیر وہ ہم جیت گئے اللہ نے مہربانی کی ایک 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 ان کمپیٹیشن ہی تھا مطلب پاکستان ہندوستان کے کتنے میچے جو ہیں کچھ وہ جیتے ہیں کچھ ہم جیتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے ساری چیزیں لیکن جو ہمارا ریکشن آیا میری عامر صاحب سے بات ہو رہی مجھے تین دن انہیں شو نہیں کرنے دیا اسی بات پر کہتے ہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں ہونے دیں تو میں نے ایک میرا خیال تھا کہ اس نے بڑا خصورت اس پر ٹویٹ کیا جس کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا اس میں آتے ہیں ان کا نام انجل آف ہیل وہ جو اس پر ٹویٹر پر ان کا اکاونٹ ہے انہیں بڑی خصورت بات کی وہاں کے انڈینز نے بوسٹنگ کی ہمیں انہوں نے خراب کیا نارے مارے ٹی وی پہ بھی کچل کر رکھ دیں گے برباد کرنے بلا بلا انہوں نے بہت بڑے بول مارے بہت بڑھ بولا جیسے کہتے ہیں اور وہ بچارے ہار گئے اب وہی کام ہم نے شروع کر دی ہے تو بڑی اچھی ایڈوائز تھی ان کی کہ جناب کی آپ صبر رہے ہیں ہمبل رہے ہیں جو انڈینز کر رہے تھے اور انہوں نے جو ہمارا پورا ہماری بیٹ بجائی ساری کیمپین تھی موقع موقع کی مگر اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ اتنی زاری وہ کیونکہ نیگٹیو کیمپین کر سکے تھے بلکہ اس کو تھوڑا سا یہ میں ضرور کہوں گا سیلویج جو کیا کولی نے بڑی گریز تکھائی جس طرح سے ایکسیپٹ کیا حالانکہ انڈیا میں بہت زیادہ اس پہ تنقید ہوئی مگر یہ لیسن ضرور میں سمجھتا ہوں سبق ہم نے سیکھا کہ آپ ہار کے اندر بھی گریز تکھا سکتے ہیں دھونی نے گریز دکھائی کولی نے گریز دکھائی تو ہمیں کم از کم جو ہے نا we should also be graceful in our victory جو ہے ٹھیک ہے خوشیاں منانی ہیں کیونکہ ریاکشن ہے وہ بھی سارا ٹھیک ہے یہ سارا but the end of the day سپورٹس ہی ہے نا سپورٹس کو سپورٹس کے طور پر ہی رہنا چاہیے اچھا اب ہم ہم جو اور کام کر رہے ہیں وہ ذرا سنیں مجھے کراچی سے ایک ایک ٹیچر ہے انہوں نے ٹوٹر پہ نا ڈی ایم کیا یا انہوں نے اس پہ سٹوری انہوں نے کی کہ ہم ہم سیلیبریشن کیسے کر رہے ہیں مطبع ہماری سکننگ سٹائل دیکھیں ایریال فیرنگ کر کے سر اس دن جس دن ہوا ہے میں اس دن میں نے ٹوٹر پہ پڑھا تھا عثمان صاحب جو ہیں ان کے ان کے ان کے فرزاندے جو ہیں ان کے سیف فیملی کے انہوں نے ٹوٹ کیا تھا کہ پورے کا پورا جو ان کا ان کا اپنا ان کا شہر سوابی یا مردان ہے یا ان کا ان کا لکی مروس ساری وہاں پہ اس وقت پورے کا پورے شہر میں ہوائی فیرنگ ہو رہی ہے پورے شہر میں یہ ہماری سیلیبریشن ذرا دیکھیں تو کراچی سے ایک انہوں نے انہیں شانزے ہیں وہاں ٹیچر ہیں پڑھاتی ہیں اس میں انہوں نے مجھے دکھ کے ساتھ اس پہ لکھا ٹوٹر پہ نوجوان بچہ اس کی ابھی اب آپ کو تصویریں دکھائیں کہ حسنین ان کا نام ہے یہ بچہ ہے یہ ایریل فیرنگ سے مارا گیا ہے سر یہ او لیول کے ای لیول کا یہ سٹوڈنٹ تھا وہاں پہ یہ ایریل فیرنگ ہوئی ہے اب ان والدائن پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ سیلیبریشن یہ مناتے مناتے جی پاکستان ہندوستان سے جیت کیا ہے آپ نے کسی کے بچے مار دی ہیں یہ ہماری سکننگ اپروچ ہے کہ ہم نے گنے نکالنی ہے اور ہم نے شروع ہو جانا ہے ہم نے ہوای فیرنگ شروع کرنی ہے لوگوں کے بچے مارنی ہے اور ہم خوش ہیں کہ ہم ہندوستان کو ڈیفیٹ کر گئے ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے یہ ہم خود بچوں والے ہیں جن کا یہ بچہ جو او لیول اے لیول کا اس کی وہاں پہ مارا کیا ہے وہ ہندوستان پاکستان کی اس ویکٹری کو وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے ان کے نزدیک یہ کیا ہوا ہے یہ تو سارے کا سارا جتنی بھی ٹریجڈی ہوئی ہے جتنی ہمیں خوشی ہوئی ہے وہ تو پوری فیملی اجڑ گئی ہے اور ہمیشہ کیلئے ہوئی ہے میں نے ایریل فیرنگ کے اور ایسے ایسے ہمارے بے وقوف پہ جاتے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں کسی نے بھیجی ذرا اس مصوف کے کام دیکھیں کہ اپنی بچی کے ہاتھ میں گن دے رہے ہیں اس گن کے بعد کیا ہوا اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب ذرا وہ دکھائیں ذرا وہ ذرا ویڈیو دمہ لحظہ فرمائیں چلیں گے اگر ہے تو پروڈیوسر صاحب یہ ذرا دیکھئے گا یہ ابھی دکھائیں گے یہ گن ماری ہے بچی کے ہاتھ میں پسٹول دیا ہوا ہے مصوف نے یہ آپ کا یہ ہمارا کلچر بان چکے ہمارا پیار محبت کا سٹائل دیکھیں کہ بچی کو مصوف نے گن پکڑوائی ہے اور اس کے سامنے فیر کیا ہے پہلے اگر وہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں گن پکڑا رہا ہے ہم نے جان پوچھ کے ان کو بلر کیا ہے ان کا فیز جو ہے کہ انہوں نے ان کو ان کو پہلے فیر کیا ہے خود اور شادی میں کھڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچی ہیں خود ان کی بیٹی ایک بچاری وہ پیاری سیجھو ہے وہ ساتھ میں کھڑی ہویا بچی اس کے ہاتھ میں گن دے رہے ہیں اس نے باپ کو دیکھا اس کے بعد گولی لگی ہے لیکن یہ لوگ نہیں سیکھیں گے میں نے بہت سارے بچوں کے ساتھ پیار دیکھے والدہ ہیں کہ کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے ڈریونگ کر رہے ہیں بچے کو ساتھ آگے آگے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں آگے بٹھا لیں گے ڈریونگ کرتے ہیں اپنے سیٹ میں بٹھا لیں اس کے ہاتھ میں بلکل چھوٹے سی بچی it's a shickening attitude for God's sake جیت گئے ہیں کوئی پہلی اور آخری جات یہ دفعہ نہیں جیتے اور اس قوم کے ہمارے کرکے ٹیم کے ضرور خوشی منع لیں یا پھر جب آپ کو دوخہ دینے پہ آئے گی نا پھر آپ نے گالیاں دینی ہے پھر آپ ہمیں فون کریں گے پھر یہاں پہ روئیں گے پھر ماتم کروئیں گے وہ دیکھیں جی بگ گئے وہ دیکھیں جی جھوک گئے تھوڑا صبر رہے ہیں صبر رہے ہیں ضرور خوشی منع ہیں لیکن آپ وہی کام نہ کریں جو انڈینز کر رہے تھے ان کو بھی اپنے اپنے اس کی بڑے بولے کی بڑے اس کی باتوں کے ان کو بھی سزا ملی ہوئی ہے آپ کو بھی اسی طرح نہ آشر ہو شاید افرید انہیں ٹھیک کہا ہے کہ حضور بس ٹھیک ہے جتکہ ہیں ایک لگ گیا ہے ٹکا ہمارا ٹھیک ہے فیر اناف لہٰذا اس گیم کو گیم کی طرح لیں اس طرح گولیاں نہ ماریں لوگوں کے بچے نہ ماریں خوشی کے بعد